ان اللہ لا يستحی ان يدرب مسلم ما بعودت فما فوقہ اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی ججک نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے تو اس سے اوپر اب یا فوقہ بھی دونوں معنی ہو جائیں گے یعنی کم تر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئش ہے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی ججک نہیں اس لیے کہ مکھی بھی بارل مچھر سے زیادہ بڑی شئے اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہ اور فوقہ اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر فَأَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ بِرْرَبِّهِمُ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے وَأَمَّا لَّذِينَ كَفَرُوا اور جنہوں نے کفر کیا ہے فَيَقُولُنَا مَا ذَعَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَسَلَا یہ کیا مثال اللہ نے دی کیا ادادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے ناک بہت چڑھا رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں اب جو آرہ ہے اگلا جمعہ وہ ہے بہت اہم يُضِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَحْدِي بِهِ كَسِيرًا اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور زلالت انسان کی سبجیکٹیو کنڈیشن کے اوپر داروں مدار ہے اس کا آپ کے دل میں خیر ہے بھلائی ہے نیت صحیح ہے طلب ہدایت طلب علم اس میں آپ سچے ہیں آپ کو ہدایت مل جائے گی دل میں زیغ ہے کجی ہے نیت میں ٹیڑ ہے فساد ہے تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا يُضِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَحْدِي بِهِ كَسِيرًا لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو زلالت دینا علل ٹپ نہیں ہے کسی قائدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو جن میں سرکشی ہے تعلی ہے تکبر ہے